میرا نام سیما ہے میں بائیس سال کی ہوں اور میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی جب میں دس سال کی تھی تو میں یہاں میکر رہنے کے لیے آئی اور اس وقت سے یہاں ہی رہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جب میں پہلے یہاں آئی تھی تو میں اپنے نئے محول کی طرف میری دلچسپی ہیں زیادہ اس طرف آئیں اور میں اپنی پرانی روایتوں کو پیچھے چھوڑ آئی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جانبوجھ کے کیا لیکن میرا خیال میں اپنے محول کا اثر یہی تھا پھر بھی جب بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ بات کرتی ہوں یا رشتداروں کو پاکستان میں بزر کرنے جاتی ہوں تو ہم اردو میں ہی بات کرتے ہیں اس لیے اردو میرے لیے ایک بہت عام ذریعہ ہے جس سے میں اپنے پرانے ملک اور اپنے رشتداروں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتی ہوں لیکن ایک عجیب چیز یہ ہے کہ جب میں پاکستان جاتی ہوں تو میں یہاں سے وہاں اپنے آپ کو غیر محسوس کرتی ہوں وہ اس لیے کہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے یاد لائے جاتا ہے کہ کتنا میرا میری سوچ میرا رویہ اور میرا بولنے کا طریقہ بدل گیا ہے بہت مختلف ہو گیا ہے لیکن میرے لیے میری پہلی زبان میرے پہلے ملک کی شنافت ہے تو میں اس ملک کو اپنا گھر سمجھتی ہوں لیکن وہ ملک میرا ہمیشہ پہلے ہی ملک رہے گا اور اردو میں بولنے بھی ایک طرح اپنی بچپن کی بات کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ جب میں اردو بولتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خوبصورت پرانی یادیں میرے سامنے آتی ہیں اور یہ یادیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ سامنے نہیں ہوتی اور جب میں اردو نہیں بول رہی ہوتی تو اس طرح ہے کہ میں انہیں بھول جائیں ہوں ان سوچوں کو لفظوں میں ڈالنا مشکل ہے لیکن بس اردو بولنے سے ایک بھوت سکون آتا ہے یا موسیقی